مدرپور کے پور بدایق رامزنگ نیتا جی نے کل جاگرن میں شرکت کی رامزنگ نیتا جی کا بڑی دھوم نامزہ سواغت کیا گیا ساتھی ساتھ لوگوں کا بڑے جوش کافی دیکھنے کو ملا اور لوگوں نے یہ بتایا کہ اس بار رامزنگ نیتا جی کے ٹوناب میں دوبارہ ورائق بندے کا موقع دیں گے آئیے دیکھیں پوری ریپورٹ موسیقی 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 سائنگر میں پانی پڑھ گئے اور یہاں سے پچھلی گلی سے نکل کے ایک تا بیہار میں چلا گیا تھا اور ہم نیتا جی کے پاس گئے تھے کیونکہ ہم نیتا جی کے ساتھ یہ نہیں اور نیتا جی نے ہماری بات سنی اور پندرے دن میں آپ کی کولونی کو پانی دیا تھا جو آج آپ پھی رہے ہیں اور ساتھیوں جن کولونی کے نقصے بھی نہیں تھے وہ نیتا جی نے اپنے خرچوں سے نقصے بنوائے اور آج بدرپور کی پیسٹ کولونی آپ نیٹ دیکھتے ہوگے بدرپور کی پیسٹ کولونی نیٹ پہ آ چکی ہیں جو کے اندر سرکار انہیں پانس کرنے جا رہی ہے آپ کی کولونی نیتا جی کے پریاد سے جو اٹھارے سرکار سے کولونی ریولائز کی ہیں سرکار نے اگر کسٹوں میں بھی ہوتی ہے نا کسٹوں میں بھی تو پہلے ہمارا نمبر ہے اٹھارے سو میں سے ہمارا ریجسٹریسن نمبر دو سو چالیس ہے اور ہمارا سیریل نمبر دو سو چوالیس ہے نیتا جی اور یہ نیتا جی کا اتھک پریاس رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہو دھارمک بیکتی ہی اچھے کام اور اچھے کام کو آگے لے جاتے ہیں جب کبھی جاگرن ہوتے تھے جب چھوٹی چھوٹی لائٹ لگا لیتے تھے تو ہم ماتا سے کہتے تھے نیتا جی کی ماتا ہماری کلونی بھی کمی جگمگا جائے تو آج ماتا نے بھی سنی اور نیتا جی نے بھی سنی اور آپ نے بھی محنت کی اور آپ کی یہ محنت اب انتیم چرڑ میں ہیں آپ کی اب ریجسٹری کھلنے والی ہے ہم میں اپنے سب یہی سماکت کرتا ہوں اور اپنے لوپریہ نیتا چودری رامزن نیتا جی کو آمنٹریٹ کرتا ہوں بول سانچے دربار کی میں سب سے پہلے ماں کے جنہوں پر اپنا سر جھوٹاتا ہوں میرے ساتھ آئے ہوڑے نگم پار سر بھائی ترون کمار جی ہمارے رامزا گو سامی جی ہمارے پردان ہیں نوجوان منی جی سونی جی سوئی جی پٹھات جی سونو جی برجے جی گراج جی سنجے جی لے گی جی جانچن جی مننو جی اور دیج جی بٹو جی اور نویو ایتا سمیتی اور لکپت کلونی بھاگ تو کہ میرے سممانی تمام بھائی اور بہنوں میں نوجوانوں کا بہت آبھائی ہوں کہ انہوں نے مجھے ماں کے درسل کے لیے بنایا اور میرا ایسا ماننا ہے جیون کے اندر اس کلجک سے بچنے کے لیے بھگوان کا نام جروم لینا چاہے جو بھیکتی بھگوان کو بھول جاتا ہے وہ پھر سنکٹ میں آ جاتا ہے بھگوان کو یاد رکھو وہ ہمیشہ آپ کی سنے گا اور جیون میں کوئی بھی بھیکتی ہے کہ ایک بار وہ سب کو سہارا لگاتا ہے جو اس میں پار ہو گیا وہ پار ہو گیا اگر کوئی بھٹک گیا تو رہ گیا تو ہمارا جیون ایک ایسا جیون ہے آج جو ہم اچھے کام کرنے چاہیے میں تو بڑا بھاری ہوں لوگ مجھے بنا دیتے ہیں تو میں سیوہ کرتا ہوں لوگ نہ بنائے تب بھی میں سیوہ کرتا ہوں لوگوں کی اچھا ہے میرا عدیس کو رانیتی میں پیسہ کمانا نہیں ہے میرا عدیس سے لوگوں کا سیوہ کرنا بھگوان میں کہا گیا گیتہ میں منشع کی سیوہ سب سے بڑی سیوہ ہے اور ساتھیوں جس روڑ سے میں آیا ہوں لوگ کہتے تھے روڑ کھلے گا نہیں میں نے اپنے ٹائم میں پکا بنا کے روڑ یہاں سے بھی ٹچ کرتی آتا کلو پہلو آنکے آتا آرہ 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 جس سے میں بھی آیا ہوں اور ساتھیوں اگر اس بار مجھے بوکہ ملا تو ان سب کلونیو میں سیوہ کا کام ٹاپ پرائٹی سے کریں گے جس سے کھولی گن کی چھتا ہو جائے آج جو حالات کلونیو میں ہے وہ بہت بری ہے صفائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے پانی بھرا پڑا بہرہ روڑ کے اوپر اور میں جہاں بھی جا رہا ہوں ہر چکے یہی حالات ہے تو میں جادہ کسنا کہتے ہو لکپت کلونی کے بھائی بہنوں کا میں بہت آواری ہوں اور خاص کر انہوں ہیوانوں کا جنہوں نے مجھے بلائیا اور ماں بھگوطی کے درست کرائے میں ان کا بہت آواری ہوں بول سانچے دربار کی اور دیکھو ماں بھگوطی کا جاگڑ سب کے سیئیوک سے ہوتا ہے تو ہم بھی تھوڑی ماں کے چڑھنوں میں اپنے اہویتی لگا رہے ہیں میں انہوں جوانوں کو اکیس ہزار روپے اپنی طرف میں دے رہا ہوں بول سانچے دربار کی سائنگر تک تاوا جانی کے جوڑ دا بول سانچے دربار کی تعلیم تانیم تنہم تانیم